بوجہ تو جانے ہم تم کو مانے جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پہلیوں کے بارے میں بات کریں گے جی ہاں دوستو میں آپ سے پہلیاں پوچھوں گا اور دیکھتے ہیں آپ کتنی پہلیوں کا جواب دے سکتے ہیں روس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ سے میں پہلی جیسے پوچھوں گا جیسے لوگ پوچھتے ہوتے ہیں آپ نے اس کا آنسر آپ کو جتنے شیک لگیں گے مطلب جیسے ایک پہلی کا آپ نے آنسر صحیح ہو گیا آپ کا تو اس کے آپ کو دو پوائنٹس ملیں گے کاپی اور پینسل ہاتھ پر رکھیں اور دیکھیں آپ کے کتنے پوائنٹس صحیح ہوتے ہیں اور آخر میں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کے پاس کتنے پوائنٹس ہو گئے اور آپ نے کتنی پہلیوں کے جواب صحیح دیئے ہر پہلی کے لیے آپ کے بس دس سیکنڈز ہوں گے جس میں آپ اس کا جواب سوچ سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پاؤس بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی اس بات پر رسٹرکشنز نہیں ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلی پہلی کی طرف پوچھو تو چانے ہم تم کو مانے پہلی پہلی مومنہ اور علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عثمان ایک سیچرڈے کو مومنہ اور علی کسی کام سے باہر گئے جب وہ آئے تو عثمان گھر نہیں تھا انہوں نے فوراں پولیس کو بلا لیا پولیس نے تین لوگوں پر شک کیا پہلا بندہ بیبی سیٹر جب پولیس نے بیبی سیٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو کل سکول کے لیے عثمان کا سکول بیک تیار کر رہی تھی میڈ نے کہا کہ وہ تو سارا وقت گھر کی صفائی کرتی رہی اور شیف نے کہا کہ وہ تو رات کا کھانا بنا رہا تھا پولیس فوراں ہی سمجھ گئی کہ کون جھوٹ بور رہا تھا اور کون مجرم تھا کیا آپ بتا سکتے ہیں تو دوستو کیا آپ نے اس کو سالو کر لیا میں اس کا آنسر بتاتا ہوں یہ ہے بیبی سیٹر کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ سیچے ڈے کو مومن اور علی باہر گئے ہیں تو بیبی سیٹر اسمان کا سکول بیب کل کے لیے کیوں تیار کر رہی تھی سنڈے کو تو سب کچھ اٹھی ہوتی ہے تو وہ ہی مجرم ہے اور اس نے ہی اس کو کیڈنیپ کیا ہے تو پولیس اسے پکڑ کے لے گئی چلیں تو اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں اگلی پہلی عمر اپنے کولیگز کو امپریس کرنے کے لیے کہانیاں سنا رہا تھا اس نے کہا کہ میں ایک بار نورتھ پول پر گیا وہاں کسی وجہ سے میری ٹانگ زخمی ہو گئی اور میں چل بھی نہیں سک رہا تھا وہاں میرے دوست مجھے اٹھا کر شلٹر تک لائے جب ہم شلٹر کی طرف آ رہے تھے تو پینگوینز ہمارا پیچھا کرنے لگے جب اس نے یہ کہا تو اس کے کولیگز ہسنے لگے آپ کو پتہ ہے کیوں چلیں دوستو وقت ختم ہوتا ہے کیونکہ نورتھ پول پہ تو پینگوینز ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیا رہا تھا ہمارا پیچھا کرنے لگے پینگوینز واہ کہانی بھی کوئی کام کی سناتے بھائی چلیں تو اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں ایک بندہ ایک نولیج کنٹیسٹ میں آخری کوسچن پر پھنس گیا کوسچن یہ ہے کہ آپ سکائی ڈائیونگ کر رہے ہیں اور آپ نے پیرشیوٹ کھول لیا ہے آپ کے پاس تین آپشن ہیں آپ کہاں اتریں گے ایک سمندر میں ایک جنگل میں یا ایک ریگستان میں آپ اگر سمندر میں اترتے ہیں تو پیرشیوٹ آپ کے ساتھ سٹک ہو جائے گا اور آپ ملپ ڈوب جائیں گے اور فاظ ہو جائیں گے اور اگر آپ جنگل میں اترتے ہیں تو آپ شاخون کے ساتھ پھس جائیں گے اور گر جائیں گے لیکن اگر آپ ریگستان میں اترتے ہیں تو جس سینڈ ہے آپ آرام سے اتر آئیں گے اور آپ پیرشیوٹ کے شلٹر میں اس کی چھویں بیٹھ سکتے ہیں چلیں تو اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں پہلی نمبر چار ایک دن طیب بوٹ میں سیلنگ کے لیے گیا جب وہ پانی کے اندر پہنچا بوٹ کے ساتھ تو وہاں ایک بہت بڑا طفان آ گیا طیب کو وہاں سے فوری طور پر نکلنا تھا اس کو وہاں تین جزیرے یعنی آئیلینڈ نظر آئے پہلے جزیرے پر زہریلے سامپ تھے دوسرے پر شارک سین اور تیسرے پر آدم خور رہتے تھے طیب کو کس آئیلینڈ پر جانا چاہیے طیب کو دوسرے آئیلینڈ پر جانا چاہیے کیونکہ وہ تو ایک آئیلینڈ ہے تو شارک سمین پر کیسے لیں گی وہ تو پانی بغیر رہی نہیں سکتی سانس کیسے لیں گی چلیں تو اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں سردیوں کا موسم ہے اور برف باری ہو رہی ہے عثمان دریا کے ایک طرف کھڑا ہے اور علی دریا کی دوسری طرف کھڑا ہے دونوں نے گرم کپڑے پینے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سردی ہے برف پہ رہی ہے عثمان علی کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے اور علی فوراں سے وہاں پہنچ جاتا ہے دریا کا کوئی بھی پل نہیں ہے اور نائی علی کو تیرنا آتا ہے اور اس موسم میں تیرے کا بھی کون تو اتنی جلدی جلدی اس کے پاس عثمان کے پاس کیسے پہنچ گیا کیونکہ اگر برف پڑھ رہی ہے تو دریا بھی تو جمع ہوگا تو وہ اس کے اوپر سے چل کے اس کے پاس آ گیا چلیں تو اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں سوچئے آپ ایک کیمپنگ ٹریپ پر جنگل میں آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے اور آپ کو بہت پیاس لگی ہے آپ کے پاس ٹیم راستے ہیں پہلا کہ آپ کیٹس سے پانی پی لیں دوسرا کہ آپ ایک لیک یعنی جھیل سے پانی پی لیں یا پھر آپ پاس سے بیتے دریا سے پانی پی لیں آپ کون سا راستہ چوز کریں گے آپ اگر کیکٹس سے پانی نکال کر پیتے ہیں تو وہ ٹاکسک بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بیکٹریریز بھی ہو سکتے ہیں جس سے آپ کے پیٹ میں درد ہوگا اور اگر آپ لیک سے لکال کر پانی پیتے ہیں اس میں بھی ہر طرح کی بیکٹریریز ہو سکتے ہیں تو اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی لیکن اگر آپ پاس سے بیتے دریا سے پانی پیتے ہیں تو وہ بلکل صاف ہوگا اور آپ کا جو بیسٹ آپشن ہے وہ وہی ہے تو چلیں اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں سوچئے کہ آپ ایک گھر میں بند ہو گئے ہیں وہاں سے نکلنے کے چار دروازے ہیں پہلے دروازے کی پیچھے اتنی سردی ہے کہ آپ جب وہاں جائیں گے تو جم جائیں گے دوسرے دروازے کے پیچھے پانی میں بہت بھوکی شارکس ہیں اور تیسرے دروازے کی پیچھے ایک ایسی جگہ ہے جہاں سورج کی گرمائش اتنی زیادہ ہے کہ آپ جائیں گے تو جل جائیں گے اور جو چوتھا دروازہ ہے اس کے پیچھے ٹاکسک گیس ہے جہاں آپ سانس نہیں لے سکتے آپ کون سا دروازہ استعمال کریں گے آپ تیسرا دروازہ استعمال کریں گے آپ بس وہاں پہ بیٹھے رہیں جب تک شام ہوتی ہے سورج جب نیچے چلا جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا تو آپ وہاں سے گزر کی جا سکتے ہیں چلیں اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں جلدی جلدی ایک شام مسٹر عبید کا قتل ہو گیا پولیس جب آئی تو انہوں نے پانچ لوگوں سے پوچھ گچ کی مسٹر عبید کی بیوی نے کہا کہ وہ تو پوری شام لیونگ روم میں کتاب پڑھتی رہی کک نے کہا کہ وہ تو ناشتہ بنا رہا تھا بٹلر نے کہا کہ میں تو ورکرز کو کام دے رہا تھا ہاؤس میٹ نے کہا کہ میں تو برطند ہو رہی تھی پوری شام اور گارڈنر یعنی مالی کہتا ہے کہ میں پوری شام پودوں کو پانی دیتا رہا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک قاتل کون ہے قاتل شیف ہے کیونکہ اس نے کہا کہ وہ ناشتہ بنا رہا تھا بھئی شام کو مسٹر عبید کا قتل ہوئے ناشتہ کیوں بنا رہا تھا وہ تو اس نے جھوٹ بولا یعنی وہی قاتل ہے اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں جلدی جلدی اور کیا ہے اگلی پہلی ہاں اسمان نے ایک بلی خریدی ہے بلی اور وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا ہے اس کے ساتھ تین اور لوگ رہتے ہیں احمد بلال اور حسنین ان تینوں کو یہ بلی پسند نہ تھی جب اسمان تین مہینوں کے بعد میں اب تین مہینے گزر گئے ہیں اس کے بعد وہ دو دن کے لیے کسی کام سے باہر گیا ہے تو جب وہ واپس آیا تو جو بلی تھی وہ غائب تھی اس نے احمد بلال اور حسنین تینوں سے پوچھا احمد نے کہا کہ میں جب دکان پر سودا لینے گیا اور جب میں آیا تو بلی غائب تھی مجھے تو نہیں پتا بلال نے کہا کہ مجھے تو بلیوں سے سخت تیلر جی ہے میں تو کسی بلی کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تو میں زہتر ٹائم بائر ہی رہا تاکہ مجھے کو چھو نہ جائے اور جب حسنین سے پوچھا تو حسنین نے کہا کہ میں بلی کا خیار رکھ رہا تھا میں اسے ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا لیکن بلی مجھے نہ ملی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بلال بول رہا تھا کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اسمان تین مہینوں کے بعد گیا ہے بلال کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ایلرجی ہے میں تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تین مہینے بھائی تم کیسے رہے ہو چلیں دوستو اگلی پہلی کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا حصے کیا لینا دینا اچھا تو یہ سیکنڈ لاسٹ پہلی ہے کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے جس میں سمندر ہے لیکن پانی نہیں بیٹھ ہیں لیکن سینڈ نہیں اور ساتھ میں شہر ہیں لیکن لوگ اس میں نہیں ہیں اور پہاڑ بھی ہیں لیکن زمین نہیں کونسی ہے وہ ایسی چیز وہ چیز ہے میپ میپ ہے وہ چیز جی ہاں دوستو چلیں تو آخری پہلی کی طرف بڑھتے ہیں یہ میری فیورٹ پہلی ہے اس لئے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے تاکہ یہ آپ سب کو تازہ تازہ یاد رہے آپ ایک شہر میں نئے نئے آئے ہیں آپ کے پاس صرف دو باربر شاپس ہیں آپ جب پہلی شاپ پر جاتے ہیں تو وہاں کے باربر کے اپنی ہی داڑی اور بال اچھی طرح نئی کٹے اور داڑی بہت بڑی ہوئی ہے اور نئی صحیح بال کٹے ہوئے ہیں اس کے اور جب آپ دوسرے دکان پر جاتے ہیں دوسری دکان پر تو وہاں کے باربر کی دکان بھی اچھی ہے اور اس کے بال صحیح پرم ہوئے ہوئے ہیں اچھے سے لگ رہے ہیں اور داڑی بھی صحیح اچھی سے اس نے ٹرم کرائی بھی ہے اور اچھی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ پہلے باربر کے پاس کیوں جاتے ہیں یہ ہے پہلی کیونکہ دیکھیں دوستو ایک باربر اپنے بال تو نہیں کٹتا نا دوسرے باربر کے پاس ہی جاتا ہے تو جو دوسرا باربر تھا جس کی دکان اچھی سی تھی اس نے پہلے باربر کے بال بالکل اچھے نہیں کٹے جبکہ پہلا باربر جو تھا اس نے دوسرے باربر کے بال اچھے کٹے ہیں اور وہ اچھا لگ رہا تھا اس لیے آپ پہلے باربر کے پاس جاتے ہیں کہ وہ آپ کے بال کٹے اچھی سی طرح تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ مجھے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں اور آپ نے کتنی پہلیاں آپ کو اچھی لگیں اور اگر آپ کی کم پہلیاں آپ سالف کر سکے ہیں تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز کے ساتھ میں آتا رہوں گا اور جب آپ وہ دیکھتے رہیں گے تو آپ پہلیوں میں اچھے ہو جائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو میں اب چلتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی